غلاف کعبہ خانہ کعبہ کا نیا غلاف تیار کر کے حرمین کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے حرمین کمیٹی کے سربراہ الشیخ عبد الرحمن صدیس کے مطابق اس غلاف کعبہ کی تیاری پر دو کروڑ ریال کی لاغت آئی ہے جسے سعودی فرمان رواہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے ذاتی طور پر ادا کیا ہے چھ سو ستر کلو گرام وزنی اس غلاف کعبہ میں ڈیر سو کلو گرام سونے اور چاندی کے تار استعمال کیے گئے ہیں غلاف کعبہ کو مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین کی جانب سے قائم کردہ مقصود فیکٹری میں تیار کیا گیا ہے اس کا سائز چھ سو اٹھاون مربع میٹر ہے سنتالیس حصوں پر مشتمل اس غلاف کا ہر حصہ چودہ میٹر طویل اور پچانوے سینٹی میٹر چوڑا ہے غلاف کعبہ کو ہر سال کی طرح نوزل حج کو تبدیل کیا جائے گا حرمین کمیٹی کے مطابق غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے میں چھ گھنٹے لگیں گے واضح رہے کہ غلاف کعبہ کو پرانے غلاف کے اوپر ہی چڑھایا جاتا ہے جبکہ پرانے غلاف کو بعد ازان جدید ترین مشینوں کے ذریعے ٹکڑوں میں بانٹ کر اتار لیا جاتا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب میں ہر سال سعودیہ کے اہم اہدداران کے علاوہ دنیا بھر سے اہم افراد شرکت کرتے ہیں غلاف کعبہ کے پارچاجات سعودی عرب کی جانب سے مختلف سربراہان مملکت اور اہم شخصیات کو بطور تحفہ مرحمت کر دیا جاتے ہیں